بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف رکھیں موزز ممبران تشریف رکھیں جناب سپیکر میں سب سے پہلے اپنے ایلائز کو اپنی پارٹی کو سب ممبرز کو میں ان کا آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے میں سپیکر صاحب فیٹ اف کے بل سے پہلے کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے جو ایک ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا وہ جو موٹروے کے اوپر جو ثانیہ ہوا میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تب سے جب سے یہ حادثہ ہوا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے بچوں کو بھی جو چائلڈ ابیوس کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیہ بھی تباہ ہوتی ہے ان کی فیملی بھی تباہ ہوتی ہے یہ جو ریپ ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے دنیا میں بھی باہر کے معاشروں میں بھی لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے اس میں ان کی بھی زندگی تباہ ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہے اور میں تو خاص طور پر سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہم تین ٹیر اس کے اوپر کام کریں ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس اوفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ اوفینڈرز ہوتے ہیں جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو جو عابد اس نے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا اور یہ تو ریپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان ریپورٹڈ ہے اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر ریپورٹ ہوتا ہے چائلڈ بیوس میں بھی جہاں بچوں سے ظلم ہوتا ہے اور یہ ریپ کیسز میں بھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں بچے بھی اور جو خاتین بھی تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرتناک سزا ہو خوف زدہ ہوں لوگ یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کونسکونسز ہیں سو انشاءاللہ یہ بلتیار ہو رہا ہے آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو اگر ہم پکڑ بھی لیں اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ گئے دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ جو جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن اور وٹنس کی کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسیو ایک لیجسٹلیشن لے کے آئیں گے دوسرا جی میں یہ جو فیٹ اف کی ساری لیجسٹلیشن اور یہ جو کہانیوں چلی ہے میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے اپنی پارلمنٹ کے سامنے یہ چدر جا بھی رہی ہے ہماری یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ دیکھیں جی فیٹ اف کا ہمیں سب کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ فیٹ اف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہم فیٹ اف کے گری کے اندر آئے گری لیسٹ کے اندر یہ ہم نے ہمیں وراثت میں ملائے نہرٹ کیا ہم نے اور سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہے ہماری فانینس ہم باہر کے فانینسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے اور وہ ملک جو پہلے مشکل حالات میں تھا اور جس کا سب سے بڑا پرابرم فورن ایکسچینج ریزروز تھے فورن ایکسچینج ریزروز جب آپ اس سطح پہ ہو جو ہمارے تھے آج سے دو سال پہلے اس کا مطلب یہ کہ سارا پریشر پڑتا ہے کرنسی کے اوپر روپے کے اوپر اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے روپے گرتا ہے ساری امپورٹس بہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر تیل جس کے اندر تیل کی وجہ سے بجلی جتی بھی امپورٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری امپورٹس انڈسٹری کے لیے یعنی ساری چیزیں جب پیٹرول ڈیزل بجلی یہ جب سب مہنگی ہوتی ہیں ٹرانسپورٹ مہنگی تو آخر میں مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے تو ایک قوم نکل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح کووٹ میں سے پاکستان نکلا کوئی یہ امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اس طرح ہم نکلیں گے کیونکہ سب کو خوف تھا کہ جب ایک ملک لوگ ڈاؤن میں چلا جاتا ہے اس کی اکانومی بند ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں ان کی چوبیس پرسنٹ ان کا جی ڈی پی نیچے گیا ہے کووٹ کی وجہ سے تو ہم تو پہلے مشکل میں تھے تو اگر ہمارے پہ اگر ہم اسی طرح کا ہماری اکانومی کے پر پریشر پڑتا تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے تو اللہ کا کرم ہے اس ان حالات سے نکلے ہیں آج ہماری اکانومی پر کر رہی ہے اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے ڈبلیو ایچو پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکو کووٹ میں کس طرح آپ نے آپ نکلے ہیں میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری آپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی ہمیں شکریہ دا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کیونکہ ان کو فکر ہوئے دیکھیں نا ڈیموکریسی کے اندر ایک ڈیموکریٹک آپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہ پبلک رپیزنٹ کرتے ہیں یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹریسٹ کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں وی آئی پیز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو جس طرح پاکستان نکلا ہے اور اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اللہ کا شکر ہے ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں تو ہم نے تو ہمارے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہے کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی اکانومی بھی بچا لیا لیکن میں نے آج اوپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں سب اوپوزیشن پہ نہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفارم ہو گئے آج وہ کنفارم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنومک سینکشنز اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا دھائی سو پہ تین سو پہ ڈالر جائے گا کسی کو نہیں پتا کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن ایکسینج ریزرز نہیں ہیں کہ ہم روپیہ کو سپورٹ کر سکے تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے ہم کوئی ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے لیکن آج جس طرح انہوں نے نہ تو شکریہ ادا کیا ہمارا کہ جس طرح ہم نے بچایا پاکستان کو گورنمنٹ کووٹ سے بلکہ میں نے تو ان کی تقریریں سنی تھی مجھے مثال دی جاری تھی نرندر موڈی کو دیکھو اس نے کیسے لوگ ڈاؤن کیا ہے مجھے یعنی جس طرح کی تنقید کسی نے کہا ایف آئی آر کاٹ دو کوئی لوگ مارے تھے تو انہوں نے کہا جی اس کے پر ایف آئی آر کاٹ دو تو وہ کرتے اتنی یعنی جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی لیکن لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نگوشیشنز چلیں اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ فیٹف کے ہمارے گریے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں جانا یہ تو پاکستان کا ایشو ہے لیکن جو بھی نگوشیشنز کر رہے تھے جو انہوں نے جس طرح کی نگوشیشن کی میری ایک کنونکشن ہے کہ ان کا ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں اس میں سے 34 میں انہوں نے امنمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امنمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز سے وہ بچانے کے لیے اور کوئی فکر نہیں کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتے تو کیا ہوتا ہے اور انہوں نے لاس پنٹ تک کوشش کی پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک مل نہیں ہو رہے پھر بھی اینڈ میں جا کے پھاس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر سپیکر صاحب بہے ہیں اپنی قوم کو کیونکہ اپنی میمبرز بھی میرے بیٹھے ہیں قوم بھی ان کو بڑا ضروری ہے سی